یہ بھی برسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جوانا وہ ہماری اٹینڈرز شیٹ کے حوالے سے اگر آپ کسی اوفیس میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ کی کوئی کمپنی ہے تو آپ وہاں پہ جوانا یہ اٹینڈرز بغیرہ جوانا وہ لگاتے ہیں اور ہر منت جوانا وہ آپ اٹینڈرز چیک کرتے ہیں کہ کس جوانا ایمپلوائی نے کتنی چھوٹیاں کی ہیں تو یہ جو اٹینڈرز شیٹ ہے یا میں کتنے دنیا پھر آپ سینٹ رہےools یہ ساری چیزیں جوانا تینڈرشیٹ کے اندر جوانا وہ ساری منشن کی جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ اندر تینڈر شیڈ میں آپ کو جوانا وہ بنانا سکھانے والی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایکسل اوپن کرنا ہے ایکسل کے اندر مکمبل ڈیٹیل کے ساتھ جوانا میں آپ کو ہر چیز سکھانے والی ہوں کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ نے چینل کو جوانا سسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں پرانی ویڈیو کے لنک جو ہے ناپو نیچے ڈسکرپشن میں دیتے گی آپ وہاں پہ جا کے جو ہے ناپو ویڈیو واج کار کے اپنی نولیج میں اضافہ کر سکتے ہیں چلیں جی بغیر ٹیمز آیا کہ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا سیریل نمبر ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ سیریل نمبر ٹائپ کریں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سیریل نمبر نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایمپلوائی نیم نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ نے ان کو سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ جو ہے نا یہ آجیں گے ریپ ٹیکس کی اپشن پہ اور جہاں پہ آپ کلک کر دیں گے تاہاں کہ آپ جہاں پہ جتنے بھی یا مثلا نمبر یا پھر نیم وغیر ایڈ کریں نا وہ دوسرے بوکس میں نہ جائے ٹھیک ہے یہ اپنے چیز کا یہاں پہ دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کو سیلیٹ کر کے کیا کرنا ہے میں اس کو یہاں پہ سیلیٹ کرتی ہوں سیلیٹ کرنے کے بعد میں اس کو ویب ٹیکس کر دیں یہ کچھ ہی طریقے کا بوکس آپ کے سامنے جائے بانجے دیکھیں امپلائی اوپر آگیا اور یہاں پہ نیچے جو ہے نا نیم آگیا ٹھیک ہے تو جی سٹوینٹ آگیا ہم نے کیا کرنا ہے ڈیٹ ایڈ کرنے ہیں ڈیٹ کون سی ایڈ کرنے ہیں ہم نے اگست کی ڈیٹ ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو منت ہمرا سٹارٹ ہوئے وہ کون سا ہے اگست ہے ٹھیک ہے تو اگست کی یہاں پہ ہم سیلیٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اگست کا ہی یہاں پہ جو ہے نا وہ منتھ ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے اس آپشن پہ آکے ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ شورٹ ڈیٹ کی آپشن کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ ہم نے ان دونوں بوکس کو سیلیٹ کرنے ہے سیلیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ شورٹ ڈیٹ کی آپشن پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہمارا یہاں پہ اسی کی حساب سے جو ہے نا وہ select ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا آپ نے یہاں پر date type کرنی ہے date آپ نے کیسے type کرنی ہے date آپ نے same اسی طریقے سے type کرنی ہے جیسے آپ کے pc میں type ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے آپ یہاں پر لکھیں گے 3 پھر آپ یہاں پر slash اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پر لکھیں گے 0 اور اس کے بعد date پھر یہاں پر slash جیسے آپ کے pc کے اندر date add ہے نا ویسے ہی same آپ نے لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ جو ہے نا 2024 ٹائپ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھوڑا سہل آپ یہاں پہ کیا کریں گے بڑا کر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ date آپ کے یہاں پہ set ہو جائے گی دوسری بار یہ ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ مثلا جو day ہے وہ add کرنا ہے day add کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو اس 20 آپ نے یہاں پہ ازیق وال پریس کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ ازیق وال پریس کریں گے پھر آپ یہاں پہ text لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ add button پہ click کریں گے پھر آپ اس کو select کریں گے پھر یہاں پہ coma لگا کے پھر آپ تین دفعہ d press کریں گے ٹھیک اور پھر آپ enter press کریں گے تو آپ کے پاس sorry یہاں پہ میرا تھوڑا سگلت ہو گیا تو اس 20 ہم نے یہاں پہ inverted coma نہیں add کیا تو اب یہاں پہ inverted coma بھی add کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ inverted coma بھی اس کے ساتھ add کر دیتی ہوں یہاں پہ آکے ہم اس ڈے کو یہاں پہ select کریں گے یہاں پہ shift کے ساتھ آپ inverted coma بھی add کریں گے تو پھر آپ کا جوانا یہ date وغیرہ select ہوگی ہے دیکھیں یہاں پہ enter کی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آج جوانا کون سا دین ہے آج جوانا سیچے دے اور اس کے بعد اب یہ سیچے دے ہے تو سیچے دے کی یہاں پہ short form ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ short form select کی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ short form میں یہ add ہو گیا ہے ok student تو اس طریقے سے آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا یہ add کر لینا ہے next بات کر لیتی ہیں تو اس پر انڈاپ آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کو آپ نے drag کر کے تقریباً تیس column کے اندر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے پکڑ کے ایسے drag کرتی ہوں تو drag کرنے کے بعد میں اس کو تیس column میں جو ہے نا وہ لے کے جاؤں گی آگے تک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈوٹٹس والی option آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ set کر لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ number والا جو آپ کو section نظر آ رہا ہے نا number والا اس کے ساتھ یہاں پہ یہ arrow sign بنائے آپ یہاں پہ click کریں گے جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا dialogue box open ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑی سی setting کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پہ setting جو ہے نا وہ سیکھ لینی ہے تو پھر یہاں پہ یہ جو آپ کے سامنے جو ہے نا date نہیں show ہو رہی آپ نے کیا کرنا ہے date والے section پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کی setting کر لیتے ہیں تو جیسے پھر آپ نے کیا کرنا ہے custom کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور اوپر آپ کو سیمپل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے ڈی ڈی آ رہا ہے پھر ایم ایم آ رہا ہے مثلا ڈی ڈی ڈیٹا آ رہا ہے پھر منت آ رہا ہے پھر ایر آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ adjuster ڈی ڈی ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے ڈی میں نے select کے اوپر دیکھے 0 3 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ excel کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم نے excel کے اندر just add کرنی ہے date add کرنی ہے ٹھیک ہے اسی کے حساب سے جو ہے نا ہم آگے تاکہ اس کا جو ہے نا وہ data protect کرتے جائیں گے attendance لگانی ہے نا ہم نے تو اگر ہم یہاں پہ جو ہے نا اس کا dates کریں گے تو dates کا یہ selecting کرتا آپ نے date کے حساب سے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ جیسے ہی ok press کریں گے تو یہ آپ کا یہاں پہ کچھ اس طریقے سے convert ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو آگے تک بھی کھینٹ کے لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو یہاں تک لے آتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری یہاں پہ 30 تک date add ہو گئی ہے تو آپ کو یہاں تک اس چیز کی سمجھا کیونکہ کیسے ہم جو ہے وہ attendance sheet کے اندر dates add کر سکتے ہیں تو اس پر اندر آپ یہ جو column ہیں وہ یہ بہت زیادہ بڑے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ select کر کے یہاں پہ double click کر دینا کہیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ starting پہ double click کریں گے تو یہ آپ کے سارے column جو ہے نا ہو اور adjust ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ آئیں گے fill کی option پہ تو یہاں پہ آکھ آپ اس کو set بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے fill option پہ اور یہاں پہ آپ اس کو right left اور اس کے بعد serial اور justify جو بھی آپ نے کرنا وہ یہاں پہ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک option open ہوتی ہے جو نا cell کو adjust کرنے کی ٹھیک ہے یہاں پہ format option پہ آئیں گے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے auto fit row width ٹھیک ہے یہاں پہ click کریں گے auto fit row width میں ہو جائے گی اور یہاں پہ row width اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے auto fit column width ٹھیک ہے آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں auto fit column width میں یہ convert ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس کو auto fit column width کی option پہ click کریں گے تو یہ اگر double click کرنے سے نہیں ہو تو آپ اس طرح سے یہ adjust ہو جائے گا تو student آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے date add کر لئے ٹھیک ہے اب ہم نے day add کرنے تو student آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں 3D کی جگہ میں یہاں پہ 4D add کر دی ہوں تو یہ اس کا جو ہے نا میں جیسے enter press کرتی ہوں نا یہاں پہ دیکھیں یہ full add ہو آرہا ٹھیک ہے Saturday full add ہو گیا رہا ہمیں attendance sheet بنا رہے ہمیں short farm میں چاہئے اس کے لئے سیمپل آپ student کیا کرنے آپ یہاں پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ 3D کی جگہ آپ 3D کو convert کرتے جیسے ہی enter press کرو گے تو یہ آپ کا short farm میں آج گا پھر آپ کو یہاں سے پکڑ کر اس کو آگے تک اس طرح سے drag کر لیں گے اگر آپ یہ یہ پہ set نہیں ہو کلک کریں گے اور auto fit row کی option پہ کلک کریں گے اور اس کو پکڑ کے درمیان میں کسی ایک کو کلک کر کر کھینٹ یں گے تو یہ آپ اس کو یہاں پہ set کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے پکڑ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کو select کرتے ہیں select کرتے ہیں ٹھیک یہ اس طریقے سے اب یہاں پہ اس کا 50 ہے تو ہم یہاں ساپ کا کر دیں گے 50 کر دیں گے میں اس کو select کرتی ہوں اور select کرنے کے بعد پھر ہم 50 میں convert کر پھر میں یہاں پہ رو option پہ کلک کیا اور جیسے ہم اس کو پرس کرتے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہے یہ بہت زیادہ بڑھا ہوگی اس کو ہم یہاں پہ کھینج کے اس طریقے سے adjust کریں ٹھیک ہے تو ان صاحب کو ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں تو اتنا جو انا وہ میں select کر لیا select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دوبارہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اس option پہ تو یہاں پہ جو انا ہم اس کو remove کرتے ہیں یہ ہمارا یہاں پہ کچھ اور یہ ایڈ ہوگیا اس کو یہاں پہ کنٹرول z کر لیتے ہیں اچھا دوبارہ ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ auto fit column width کر دیتے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ auto fit column width ہم نے کیا ہے سارے کو select کر تو یہ ہماری sheet complete ہو گئی ہے تو آپ پہ پہ دونوں select کرنے پھر آپ سیٹ کرنے سیٹ کرنے سیٹ کرنے سیٹ کرنے تو جیسے سیٹ کرنے آپ ان دونوں سیل کو select کرنے اور پھر آپ نے یہاں پہ merge and center کرنے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ merge and center کرنے پھر merge and کرنے کچھ اس طریقے پہ تو یہاں پہ میں اس کو دوبارہ کر دیتی یہاں پہ اس کو جیسے select کرنے آپ merge and center کرنے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ہم اس کو سلیٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد یہاں اس آپشن پر آپ ہمارجانٹ سینٹر اور اس کو یہاں سے اتنے کو سلیٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم یہاں پہ مارجانٹ سینٹر کر دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ کا یہاں پہ جو ہے نا یہاں تک آپ کے شیٹ جو ہے نا وہ مکم بادر ایڈی ہو جاتی ہے نیسٹ ہم بات کر لیتے ہیں نیم کی اور سیریل نمبر کی تو جس پیلنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے جو اینا ایپسینٹ آسولی پریزنٹ ایپسینٹ holidays और working days یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ ان کو merge کروانے میں óc جو اینا وہ merge کروانے میں اور یہاں پہ میں merge pioneer center کی اپشن پر کلک کر دیتی ٹھیک ہے پھر اس کو بھی ہم اتنے کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے merge pioneer center کر دیتے ہیں پھر ہم یہاں پہ شکریہ اپنے یہاں پہ سیریل نمبر اگرہ جو ایڈ کرنے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہاں پہ ایک اور ہم یہاں پہ بوکس بنائیں گے اس کو ہم یہاں پہ مرج اینڈ سینٹر کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ پرسنٹیج لگائیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ شیفٹ کے ساتھ پرسنٹیج کا سینٹ یہاں پہ لگا لیتی ہوں اس کے بعد میں ان دونوں بوکس کو یہاں پہ سیلیٹ کروں گی یہ جو بوکس ہیں دونوں سوری یہاں پہ ان دونوں بوکس کو ہم یہاں پہ یہ ہمارا نیچے آگے اس کو یہاں سے مرموک کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا ٹائپ کر لیتی ہیں پرسنٹیج یہ میں نے پرسنٹیج ٹائپ کر دی اس کے بعد ہم اس کو سلیٹ کریں گے اس کو یہاں سے پکڑ کے ہم اس کو ایسے سلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم مرج اینڈ سینٹر کر دیں گے کچھ اس طریقے سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اینا ان کو یہاں پہ سارے کو جو اینا سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو الائن اور سینٹر کر دیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ان کو الائن اور سینٹر کریں گے یہ تھوڑا آپ کو اچھا جو اینا نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ جو اینا اس کے ساتھ جو اینا یہاں پہ آپ نے جو اینا وہ بورڈر ایڈ کر دیں گے میں یہاں پہ آل بورڈر پہ کلک کر تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر بورڈ ایڈ ہو گئے تو آپ کو یہاں پہ بہت ہی اٹریکٹیف سا نظر آ رہا ہوگا تو سٹوینٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ سیریل نمبر اور یہاں پہ امپلوائی نیم ڈال ٹھیک ہے تو میں جلدی سے یہاں پہ امپلوائی نیم اور سیریل نمبر ڈال دیتی تو جی سٹوینٹ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ امپلوائی نیم جو ہے نا وہ ڈال دی ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے بورڈر دینا ہے میں یہاں پہ کلک کر کے ان کو بورڈر دی دیتی تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی ہماری یہاں پہ پیار اسی اٹریکٹیف سی جو ہے نا وہ شیٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دیٹا پھٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو جی سٹوینٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مثلا دیکھیں ہر ہفتے میں سنڈے تو آتے ہی ہے اس کو ہم جو ہے نا ہولی ڈی مناتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی کرتے ہیں آفیس سے اگر آپ مثلا اس دن بھی ورکنگ ڈے کرتے ہیں تو آپ اٹینڈر سے لگا سکتے ہیں پھر اللہ ہم یہاں پہ یہ مانکے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم چھوٹی کا ڈی جو ہے نا وہ یہاں پہ بناے گی اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو سلیٹ کر لیں گے اتنے کو اور پھر ہم یہاں پہ جو ہے نا کنٹرول کے ساتھ پھر ہم یہاں پہ یہ والا سنڈے سنڈے والی لینڈ یہ والی اس کو ہم یہاں پہ سلیٹ کریں گے پھر ہم کیا کریں گے یہ والا سنڈے اس کو سلیٹ کریں گے اس کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے ڈریک کر لیں گے پھر ہم کیا کریں گے اگلا ہمارا یہاں پہ یہ سنڈے آ رہا ہے پھر ہم یہاں پہ اس کو اس طریقے سے ڈریک کریں گے یہ اپنے کنٹرول کے ساتھ ڈریک کرنے پہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارا یہاں پہ کس جگہ پہ سنڈے آ رہ یہ والا ٹھیک ہے پھر ہم یہاں پہ اس کو اس طریقے سے جو اینا وہ ڈریک کریں گے آگے اب یہاں پہ جو اینا وہ سندے آپ کو نظر نہیں آرہا تو اس لئے ہم یہاں پہ یہ جو چاروں آئینا وہ ہم یہاں پہ سلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ کلر دیں دیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو کلر کون سا دیں گے ہم یہاں پہ اس کو لائٹ سا کلر دے دیتے ہیں جیسے کہ چلیں ہم اس کو جو اینا وہ یہ والا کلر ہم نے دیارے دیا آپ میں اس کے اندر کیا کریں گے start کریں گے اھلیہا پہ اپنے کیا کریں یہاں پہ جو آنا ہی لکھنا ہے اور یہاں پہ اپنے کنٹرول کنٹرول کے ساتھ اپنے انٹر پٹر پرہس کرتے ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ سارا جو آنا آپ کا اس کے اندر آنا ہوجود ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو دینا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں کنٹرولز ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کپٹل میں ایج میں یہاں پہ کپٹل لکھتی ہوں اس کے بعد سٹوینٹ آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ اینٹر پریس کرنا ہے تو یہ ساتھ کے اندر کپٹل آجے گا یہ جب تک آپ کا سلیکٹ رہے گا یہ ساتھ کے ساتھ ہی یہ کام کرتا رہے گا تو آئی ہوپ سو آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ آگے کیسے ہم شارٹ فارم میں یہ چیز جو انس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو آپ لائک اور چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا تو جی سٹوینٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سنڈے ہے وہ ہمرا یہاں پہ ہائی لائٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ ہولی ڈیز کو یہاں پہ کونٹ کرنا ہے سنڈے کو کونٹ کرنا تو اس کے لئے آپ یہاں پہ ایک ای ایز اکوال کا سائل گائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے کونٹ کونٹ ایف ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کونٹ ایف اور یہاں پہ ٹائپ کریں گے دوبارہ لکھ رہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے کونٹ ایف آ رہا ہے آپ نے اس کو سلیٹ کر لینا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس ورحی رینج ساری کو یہاں پہ سلیٹ کر لینا ہے اتنی کو ٹھیک ہے اتنی رینج کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کونٹ لگائیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ inverted کو ملگائیں گے inverted کو ملگانے کے بعد آپ یہاں پہ sun پھر یہاں پہ inverted کو ملگا کے bracket close کر کے آپ یہاں پہ enter button press کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ 4 sunday یہاں پہ add ہو کے آ گیا اب آپ اس کو جو ہے نا وہ نیچے تاکہ track کریں گے تو یہ نیچے track ہو دوسترین اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پہ جو ہے نا از ایکول کا sign لگائیں گے اور اس کو جو ہے نا select کر لیں گے اور پھر ہم اس کو یہاں پہ enter button press کریں گے اب یہاں پہ جو ہے نا اس طریقے سے یہ sunday بھی add ہو گیا اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو یہاں سے پکڑ کے track کر کے نیچے تک لے آئیں گے کہ ہم اس کو یہاں سے نیچے تک track کروا لیتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو ہے نا یہ 4 یہاں پہ نیچے تک add ہو گیا holy days ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب یہاں پہ بھی add جو ہے نا وہ یہاں پہ fill کر کے تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ ساری چیزیں اس میں سے contact کر سکتے ہیں تو جو میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا تھا نا کہ اس کو select کر کے یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ مثلا کسی اور جگہ پہ پیس انٹے add کرتے ہیں نا تو وہ یہاں پہ آ کے پھر 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے automatically اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو select کر کے نیچے جو ہے نا وہ add کیا تھا تو i hope so آپ کو یہاں پہ یہاں تک جو ہے نا اس attendance sheet کی سمجھ آگے جس جگہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں تو جی student یہاں پہ ایک option new open ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں check box تو وہ آپ کو check box یہاں پہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے insert option پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں insert option پہ کوئی بھی check box آپ کو نظر نہیں ہو کیونکہ یہ جو excel ہے یہ مثلا 2000 جو ہے نا وہ 13 آیا پھر یہ 12 میں ہے تو میں یہاں پہ جو ہے نا new کے اندر کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اپنا google open کر کے وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ نے sheet open کر لیائے وہ اس کے بعد گوگل sheet پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ click کریں گے اور جو data ہم نے وہاں پہ копی کیا وہ میں یہاں پہ سارے data کو paste کر دیتی ہوں وہ سارا data یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ paste کر دیا paste کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ یہاں پہ attendance وغیرہ جو sheet ہے وہ یہاں پہ set کر لینا اس کے بعد ہم یہ سارے کو select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر جو میرا ڈیٹا میں سارے کو سلیٹ کروں گی یہ آپ یہاں پہ گوگل کے اندر آکے گوگل ڈوکس یہ میں نے مکمل کورس پڑھایا ہوئے تو اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا تو آپ میرے چینل پہ جا کے اس کورس کو ریڈک کر سکتے ہیں تو میں ان صاحب کو یہاں سے سلیٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے سلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ جو ہے نا اس کو یہاں سے پکڑ کے آگے تک ان کو یہاں سے سلیٹ کر لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں آگے تک سلیٹ کرنے کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں یہ جو آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ یلو بٹن دیا گیا ہے یہ والا ٹھیک ہے آپ یہاں تک اس کو سلیٹ کریں گے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ایک یہاں سے پکڑ کے آپ اس کی ویٹھ کو کام زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ کلک کریں تو وہ یہاں پہ اس کی ویٹھ اور آئیٹ یہاں پہ سیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے نا اس کے اندر بھی اپشن فارمیٹ کی اپشن دی گئی ہوئی ہے تو فارمیٹ کی اپشن پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو جو ہے نا اس میں فارمیٹ کی اپشن یہ والی ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا مرج ٹھیک ہے مرج اور اس کے بعد مرج یہ ساری اپشن یہاں پہ مل جاتی ہیں تو ان کا آپ یوز کرتے ہو اس کے اندر جو ہے نا وہ ساری فارمیٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فائل view ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو اہنا اس کے بعد فریز ہے گروپ ہے کولم ہے تو یہ ساری آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے hide پہ اگر آپ نے کرنا ہے فارمیٹ کے اندر بھی آپ کو یہ ساری یہ ساری آپ شہنا مل جاتی ہیں یہ والی ساری اس کے بعد یہاں پر ٹول بھی آ رہے ہیں تو ٹول کو بھی آپ یہاں پر select کرتے ہوئے یہ ساری آپ joan bird کر سکتے ہیں تو student ہم یہاں پر جو اہنا اپنا جو data اس کو یہاں پر set کر لیتے ہیں یہ bit اور bit کی option مر جال کرنا ہے آپ نے یہ جو بھی horizontal وغیرہ کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ easily کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کالم کو یہاں پہ set کر لیتے ہیں جو ان کا size ہے ہم وہ ہی راک لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ size بکڑا مسئلہ ہوتا ہے اچھا جو main بات ہے وہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں آپ نے یہ کیا کرنا ہے control کے ساتھ ان کو یہاں پہ select کر لینا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس کو یہاں پہ ہم اس کو بھی select کریں گے اس کو بھی اور پھر ہم کیا کریں گے ان کو بھی یہاں پہ آ کے اتنے کو select کریں گے پھر ہم یہاں پہ اس کو بھی جو ہے نا اس طریقے سے select کریں گے یہ آپ نے control اور shift کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو select کرنا ہے یہ اس طریقے سے آپ یہاں سے select کرتے جائیں گے یہ آپ یہاں سے پکڑ کے جو ہے نا اس کو اتنے کو select کریں گے پھر آپ یہاں پہ control کے ساتھ کریں گے جو آپ کا control کے ساتھ نہیں ہو رہا وہ آپ اس کو اس طریقے سے پکڑ کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو جس ٹرائنڈ اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اب یہاں پہ جو ہیں نا ہم اس کے اندر چیک بوکس کا جو ہیں نا وہ یہاں پر مجھوز کرنا سکتے ہیں جس کے لئے ہم ڈیٹا یہاں پہ لے کے آئے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ چیک بوکس جو ہیں نا آپ نے یہاں پہ اس کے اندر اپلائی آئے کر دینے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ چیک بوکس اپلائی ہو گیا ہے اب اس کا جو ہے نا وہ کیا اکمال ہے وہ بھی میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ ہمارے جو ہے نا دوسرے بوکس ایکسٹرہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا تو اس کو ہم یہاں سے جو ہے نا وہ کٹ کر دیتی ہیں یہ سارے ہم یہاں سے اس کو کلک کر کے اس کو یہاں سے ڈلیڈ کریں گے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے ڈلیڈ کر دیتی ہوں یہاں سے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ڈلیڈ سیل کرنا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو اس کو ڈلیڈ کرتے ہیں تو اس ڈوینڈ اپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر جو ہے نا یہ ایڈ کر لیے بوکس اب بین کا کیا کمال ہے وہ اب یہاں پہ دیکھو آپ پہ یہ کہ اوپر یہ یہاں پہ اگر میں ٹک لگاتی ہوں تو یہاں پہ ٹرو آرہا ہے اگر میں قید ٹک نہیں لگا تو یہاں پہ فالس آرہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے epileку کی اوپچھن پہ آجے نا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سے آنے کے بعد ہم یہاں پہ zikvel پرس کر کے کاؤنٹ آج کو ٹھیک ایف کریں۔ یہ دیکھی ہاں پہ کاؤنٹ آج ہمارے پاس آگے میں اس کو Select کر لیتی ہوں۔ 이거 select کرنے کے بعد یہ ہماری غلط 9แمck gayo میں ڈ ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم دوبارہ یہاں پہ آتی ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم یہاں اس کو یہاں کو سلیٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے پھر اس کو ہسٹری کیسے لے کریں گے پھر ہم اس کو آگے تک جو ہے نا وہ لے کر جائیں گے تو اس میں جو ہے نا یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سلیکشن کا جو ہے نا یہ بڑا یہاں پہ مسئلہ بان جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پھر ہم یہاں سے جو ہے نا اس سائیڈ سے اس کو سلیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے رموک کر دیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے سیلیٹ کرتے ہیں اس سیلیٹ پہ جو ہے نا وہ واپس جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کو یہاں سے سیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم پہلے کنٹرول پریس کرتے ہیں تو جیس ٹرینٹ اتنی رین سیلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا لکھنا ہے اس کے اندر فالس لکھنا ہے ٹھیک ہے ہم فالس کیسے آئٹ کریں گے یہ میں یہاں پہ بتاتے ہیں آپ نے یہاں پہ انورٹیڈ کاما لگانے ہیں inverted comma لگانے کے بعد آپ یہاں پہ true نہیں آپ یہاں پہ false لکھیں گے ٹھیک ہے false لکھنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ inverted comma لگائیں گے پھر آپ enter press کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ error آگیا ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ false بغیر add کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ دیکھ لیتی ہوں کہ ہمارا یہاں پہ error کیوں ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا sorry ایک اور یہاں پہ comma جو ہے نا وہ adder確نا تھا ٹھیک ہے یہ یہ comma add کرنا تھا اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ enter پرائس کرتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس absent کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ دوبارہ پھر آپ کو دکھاتے ہوں آپ نے countif لگانے کے بعد آپ نے niつhari range کو select کرنا ہے ٹھیک آپ نے range کو کہاں سے select کرنا ہے آپ نے range کو алہ سے select کرنا ہے ٹھیک ہے select کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا پھر آپ نے یہاں پہ comma الگانے کو عمل کرنے کے پاس پھر انوارٹڈ کو عمل کر کے پھر اس کے اندر آپ نے فالس لکھ دینا تو اس طرح سے اب یہاں پہ جو ہے نا اپسنٹ بندے جو ہے نا جتنے پی وہ ملومہ کر سکتے ہیں دوستو اور اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو ہے نا پریزنٹ والے جو ہے نا وہ سلیٹ کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھئے گا میں اس کو یہاں پہ اپسنٹ والے کو ٹریک کر کے نیچے تک ایڈ کر لیتی ہوں یہاں تک تو یہ دیکھے کہ ایڈ ہوگے اب جیسی میں یہاں پر ٹک کرتی ہوں نا آپ دیکھیں ہو کہ present جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے اب ہم اس کا کیا کریں گے اب ہم اس کا اولیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب sunt recent آٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے یہاں پر اس equal press کریں گے تو جیسے ہم یہاں پر میں نے آپ کو یہاں پر sax کیوں لگوایا تھا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے میں ٹک کرتی ہوں نا اس والے بوکس میں ٹھیک ہے میں اس والے بوکس میں کلک کرتی ہوں تو ٹرو آتا ہے اگر میں ہم اس کو انچیک رکھتے تو فالس آتا ہے ٹھیک اب ہم ٹروز کا جو ہے نا یہاں پہ فارمرہ لگائیں گے اس کے لیے میں کیا کرنا ہے یہاں پہ از ایک وال پریس کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ کاؤنٹ کاؤنٹ ایف کا آپ نے یہاں پہ فارمرہ لگائنا ہے یہاں پہ کاؤنٹ ایف کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے نا اس پوری رینج کو سیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ پوری رینج یہاں پہ سیلیٹ ہے سیلیٹ کرنے کے بعد ہم اسی کو جو ہے نا یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو فالس ہے نا اس کو ہم یہاں پہ ٹرو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ٹرو تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس پوری رینج کو جو ہے نا سیلیٹ کیا وہ والی رینج سیلیٹ کی ہے جو ہم نے یہاں پہ فالس ملوم کرنے کے لئے کی ہے وہی ٹرو ملوم کرنے کے لئے کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ انڈر پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرو کتنے آرہے ہیں ہمارے پاس زیرو آرہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے ٹرو لگایا نہیں ہے جیسے میں چیک لگاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں وان آگیا پھر میں یہاں پہ لگا دیکھیں تو ٹرو آگیا فالس موکمنے ہوگے یااں پہ 2 جو ہے وہ یا پہ سیلیٹ کر رہا ہے اگر اس لائن میں کریں گے کا شو کروائے گا اگر اگر اوپر لائن میں کریں گے تو اس کا شو کروائے گا آپ یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو پہلے آپ نے پکڑ کے نیچے تک ڈریک کرونے ہیں تاکہ آپ کو نیچے وہی لائیں میں بھی جو ہے یا شو کروا اس طرح سے جب آپ پکڑ کر میں پھر یہ جو یہ ہیں وہ یہاں پہر شو کروائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جائے گا یہ لیں آپ یہاں پہ ہم نے ورکنگ ڈے کیسے نکالنا سیمپل آپ کیا کروگے آپ نے ایکول پرس کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہ پریزنٹ پھر یہاں پہ پلاس کا سائن لگائیں گے پھر آپ ایپسین اور پھر اینڈر پریس کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ورکنگ ڈے آپ یہاں پہ اس طریقے سی نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے ڈریک کریں گے تو نیچے ڈریک کرنے کے بعد آپ جیسے جیسے یہاں پر Slay ٹک لگتے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کے compete working day یہاں پر add ہوتے جائیں گے اور ٹھیک ہے تو یہاں پر working day یہاں سے اس طریقے سے نکال سکتے ہیں تو دیکھیں everyone پہلے سے ہم نے مثلا جو Sunday ہیں وہ یہاں پر Ponڈ کے ہوئے اس لئے یہاں پر fix days یہاں پر add ہو کے آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں fix days یہاں پر add ہوگے ہیں اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے percentage نکالنے اس کے لئے آپ یہاں پہ zikwal press کریں گے zikwal press کرنے کے بعد پھر آپ present جو ہے نا وہ select کریں گے پھر آپ یہاں پہ divide button press کریں گے یہ آپ کو جو ہے نا numbering کیس کے ساتھ ملے گا divide button پھر آپ working day جو ہے نا وہ select کریں گے اور آپ نے یہاں پہ سوری آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو اس box کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ percentage میں convert کر لینا جیسے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے percentage format میں convert کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو percentage format میں convert کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ zikwal press کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ absent present اور اس کے بعد divide کے بعد working day اور پھر آپ enter press کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ working day نکل کے آگیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے یہاں پہ آپ اس کو نیچے تک track کریں گے تو یہ آپ کا نیچے تک working day جو ہے نا وہ track ہو جائے گا اوکی student اس طریقے سے آپ اس میں جو ہے نا وہ فیصد جو ہے نا وہ ملوم کر سکتے ہیں تو جیسے ہم یہاں پہ check لگائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ effect پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ ادھر سے present لگانا start کریں گے یا یہاں سے لگائیں گے یہ جو بھی ہم یہاں پہ جو جو بندہ present ہیں اس کو present کریں گے تو یہ ساری جو مثلا percentage ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ effect پڑھے گا میں آپ کو scroll down کر کے آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں پہ effect پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو جو icons آپ نے لگانے ہیں مثلا icons کے ضرور آپ نے اس کو show کروانا ہے تو وہ آپ یہاں پہ سارے cell کو select کریں گے select کرنے کے بعد آپ جو ہے نا formating option میں آپ کو conditional formating میر جائے گا یہ دیکھیں conditional formating مل گیا آپ کو اس کے بعد آپ یہاں پہ conditional formating میں scale بغیرہ جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ اس کو پر apply کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں جو ہے نا ایکسل پہ آتی ہوں اور ایکسل پہ آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ مکمل detail بتاتی ہوں تو یہاں پہ ہم ایکسل کے اوپر آج جی شیٹ نمبر وان کے اوپر تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ present والے کے اوپر لگانے آپ نے تو آپ یہاں پہ آئیں گے یہ formating sorry home کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو conditional formating مل جائے تو آپ اس کو اوپر apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ icons مل جاتے ہیں آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ icons جو ہے نا آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے percentage اگر آپ کو یہاں پہ value add ہوگی تو تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا یہاں پہ color fill ہو کے آگے ٹھیک ہے یہ numbering present یہ ساری option یہاں پہ یہ show کروا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ scroll down کر کے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد مل جائیں گے آپ کو اس کے بعد یہ value ہے یہ ساری option آپ کو اس کے اندر join up ہو مل جاتی ہیں اس کے بعد add another option پہ click کریں گے تو اور بھی چیزیں اس میں add ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے color وغیرہ join up اس میں add کھا تو یہ range وغیرہ ہے اس کے بعد یہ sign وغیرہ اور یہ ساری option آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ادھر آپ یہاں پہ select کا greater than والے کو لگانا چاہتے ہیں less than والے کو equal کو جو بھی آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ easily مل جائے گا تو یہ تھی student آج کی ہماری ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے کیونکہ میں نے مکمبر طور پہ آپ کو وہ sheet بنانا یہاں پہ سکھایا ٹھیک ہے کہ آپ کس طریقے سے proper attendance sheet بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو دو پر جن کے اوپر کر کے دکھایا new کے اوپر بھی اور old کے اوپر بھی تھی کہ اگر آپ old کا جو ہے وہ یہاں پہ اگر میں present اور absent کا بتاؤں تو وہ تھوڑا ہی سے علاق گیا ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ present اور absent کیسے add کرنی ہے وہ وہ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا اس sheet کے اوپر بتاتی ہوں ابھی تو وہ جو پہلے جو میں نے بتا ہی وہ google sheet ہے وہ new جو ہے نا مثلا ابھی new version ہے تو اس کے اندر update ہوتی رہتی ہیں تو اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ بہت ہی easy trick ہے تو جس friend اس کے اندر آپ آپ نے کیسے لگانا آپ نے اس سارے کو یہاں پہ select کر لینا ٹھیک ہے select کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے آپ نے data valuation کی option پہ click کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ data valuation کی option نیچے اور drop down ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ آکے list select کر لیں گے پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا پی پھر کومہ لگانا ہے آپ پھر یہاں پہ a لکھیں گے اور جیسے ok press کریں گے تو اس میں یہ چیزیں add ہو جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ present ہے تو present لکھ دیں اگر absent ہے جو اے na یہاں پہ اج بھی جو اے na وہ present ہے تو present لگا دیں اگر absent ہے تو آپ absent بھی لگا سکتے ہیں ٹیک ہے 2030 کا version اس کے اندر آپ اس طرح سے attendArt سے لگا سکتے ہیں ٹیک ہے اور ان کو آپ یہاں پہ جو اے na اس طرح سے یہ دیکھیں میرے یہاں پہ میں نے یہاں پہ بھی λگا دیا یہ سارے بوسٹ کے اندر آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں ان صاحب کو آپ یہاں پہ select کر لیں جیسے کہ یہ والا اس کو میں نے یہاں پہ select کر لی اب اس کو میں یہاں پہ کنٹرول کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈرائب کار لوں گی اتنے کو ٹھیک ہے میں اس کو بھی یہاں پہ سلیٹ کر کے دوبارہ پھر آپ نے آجنا ہے ڈیٹا ویلیشنز کے آپشن پہ اور یہاں پہ آکے ہمیں لسٹ سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب لسٹ سلیٹ کریں گے تب ہی اس میں جو ہے نا لسٹ ایڈ ہوگی پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے پی کومل گاگ پھر آپ لکھیں گے اور آپ اوکے پریس کریں گے تو ان صاحب کے اندر یہ اپلائے ہو جائے گا تو یہ تھا سٹوڈینٹ جو ہے نا آپ کے پاس اگر پرانا ورڈین تو اس کے اندر یہ اٹنڈر شیڈ ایڈ کرنے کا طریقہ کار تو آئی ہوپ سو آپ کو اس چیز کی جو ہے نا وہ سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ مکمبل میں آپ کو ڈیٹا پوٹ کر کے جو ہے نا وہ دکھانا چاہوں تو وہ ویڈیو کافی زیادہ لیند تھی ہو تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے ایک اٹنڈر شیڈ بنائی ہوئی ہے پرانے ورڈین کے اوپر ہے تو اب وہ جاگ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک منیجر ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو سٹوڈینٹ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا تو آپ اگر اس طرح سے مثلا یہ تو بھی ٹریلر تھا اگر آپ مکمل ایم ایس وارڈ آفیس کے کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ میری ویڈیو آپ اس کو ویڈیو لازمی کریں کیونکہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بھی مل جاتی ہیں نوٹس وغیرہ ہر چیز آپ کو یہاں پہ ایزیلی مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہو ٹو گوگل شیٹ ایکسل آٹومیٹکلی ان انگلیش ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جوانا گوگل شیٹ کو آٹومیٹکلی ایکسل شیٹ کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے مکمل ایک کورس کروایا تو یہ آپ اپنی میری ویب سائٹ کو پر آئیں گے اور یہاں پہ آکے آپ فری میں جوانا یہ سارے کورس سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی آپ کو یہاں پہ دیکھیں نوٹس وغیرہ بھی ملیں گے اور سارا جوانا میں نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا یہ ساری اپشن آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہیں تو آپ ایزی لی آگئے میری ویب سائٹ کے اوپر جوانا وہ کورس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کے ضرورت نہیں اگر آپ کو کسی کورس کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ نے کیا کرنا ہے سکرولرن کر کے تھوڑا سا نیچے ہیں اور یہ آپ کو یہاں پہ کمنٹ سیکشن میرا تو آپ یہاں پہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا ہارے کورس کے بارے میں تو سٹوڈینٹ آپ رکھیں اپنا بہت سارا کیار اللہ آپ کو ہمیں اناثر ہو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں